پرانا صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب نئے عام انتخابات میں اترے گی تو خان صاحب کی ٹیم یہی ہوگی جو موجودہ ہے؟ بلکل خان صاحب کی نہ صرف یہ موجودہ ٹیم ہوگی بلکہ خان صاحب کی ٹیم میں اضافہ ہوگا بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو بہت سے لوگ چھوڑ کر جا چکے ہوں گے لیکن وہ آپ کو بتا دوں جب الیکشن آئے گا تو خان صاحب کی ٹیم میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی دوسرا یہ جہانگیر ترین سا والی جو بات ہے دیکھیں سب کا اپنا اپنا ایک نظریہ بھی ہوتا ہے سب کی اپنی اپروچ بھی ہوتی ہے سب کی اپنی انفارمیشن بھی ہوتی ہے میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ جہانگیر کیونکہ میرے جہانگیر ترین کے جو قریب ترین لوگ ہیں میری ان سے اکسو رکعات ملاقات بھی رہتی ہے میری ان سے گبشپ بھی رہتی ہے تو ان کا بالکل واضح طور پر کہنا ہے کہ ہم ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ سٹیل کھرے ہیں اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ہم ترین کے انصاف کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک ہمیں یہ خود کسی ترین نکالنے کی کوشش نہیں کرتے یا جب تک ہمیں یہ کسی سائٹ میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس وقت تک بھی اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد جو ہے وہ وزارتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کی وزارتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی ان کی وزارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ان کی وزارتوں میں کوئی رکاورت پیدا نہیں کی گئی ان کو ملنے والے بجڑ جو ہیں ان کو روکا نہیں گیا ان کے علاقے میں لگنے والے جو متلکہ سرکاری افسران ہیں وہ ان کی مشابرت اور مرضی سے ہی لگ رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں گے یا وہ ان کی دوریہ وہ ایسا نہیں ہے اور خود جہانگیر ترین جو ہے میری خود ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم کپتان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور کپتان کی ٹیم کا حصہ ہی رہیں گے اب سوچنی والی بات ہے کیا جہانگیر انہیں چھوڑ کر اگر جاتے ہیں تارین سب جاتے ہیں کیا وہ پیپس پالٹی میں جائیں گے اگر وہ پیپس پالٹی میں جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب میں حاصل کر جا پر ان کا زور ہے وہاں پر پیپس پالٹی کا ان حلقوں میں پچیس پرسنٹ ووڈ بھی نہیں ہے جو ان کو ملے تو وہ اس سپورٹ سے جی سکے تو اس لیے وہ وہاں سے طور پر کہہ چکے ہیں ہم نون لیگ میں وہ جانی سکتے ہیں پیپس پالٹی میں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تحریک انصاف میں ہی رہیں گے اب تحریک انصاف میں رہ کے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں کیا وہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا پریشر گروپ بن سکتے ہیں کیا وہ تحریک انصاف میں آنے والے وقتوں میں ایک بڑا گروپ بن کر اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو کچھ چیزیں دلا سکتے ہیں تو اس کے لیے وقت کا انتظار کر لیا جاتا ہے خاور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اگر دیکھ آپوزیشن کی حکمت عملی کو تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کو مرکز نگار بنایا ہوا ہے وہیں پہ ہم بیٹھ کے بھی ہو رہی ہیں وہیں پہ آپوزیشن کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے کیا حداف سیٹ کر رکھے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی نظر کن اہم پروجیکٹ پہ ہے دیکھیں اس وقت جو یا صرف جو سیاست میں گرمہ گرمی ہے اس کا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متوقع بلدیاتی انتخاب آتے ہیں اس کے لیے ساری پارٹیاں تیاریاں کر رہی ہیں اور ایک جاریانہ مومنٹ شروع کر رکھی ہے ہر پارٹی نے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو برسوں سے تیرہ برس سے یہاں برسر اقتدار ہے اسے ٹاف ٹائم دیا جا سکے اس حوالے سے جو جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا بیک گرونڈ یہی بنتا ہے ایک تو دو ہزار تئیس کی پیش بندی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی تحریک انصاف کی حکومت جاتی دکھائی نہیں دے رہی اس کے کوئی اثار نہیں ہے اس لیے کہ تحریک انصاف کی ناکامیوں کے باوجود جو ایک روش بن گئی ہے اور ایک روایت قائم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہر حکومت کو پانچ سال پورا کرنے کا موقع دیا جائے تو اس سے پہلے آپ دیکھا پیپلز پارٹی بھی پانچ سال پورے کر چکی ہے نون لیگ نے بھی پانچ سال پورے کیے میاں نواز شریف کی نائلی کے بعد ان کے عباسی صاحب وزیر آدم بنے لیکن پانچ سال انہوں نے پورے کیے تو اب یہ تحریک انصاف بھی پانچ سال پورے کرے گی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جو ان کے اوپر ایک ملامت رہی ہے ماضی میں چوتر سالوں میں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہر دو ڈھائی سال بعد پارٹیوں کو چلتا کرتی ہے اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایک تو دو ہزار تیس کی الیکشن کے لیے پیش بندی اور سف بندی ہے اور دوسرا یہ ایک کمپین ہے آنے والے بندیاتی الیکشن کی جس کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز کراچی کے جیسے ہماری ایمکیم ہے وہ ہمیشہ ایٹی ایٹ سے یہاں برسر ایک داری اور بندیاتی دارے خاص طور پر شہری علاقوں میں ان کے پاس رہے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف ایک نئی جماعت ہے جس نے دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن میں اپنی جگہ بنائی ہے اور وہ اب اپنا میر لانا چاہتے ہیں جس کے لیے علی زیادی بہت کوشش کر رہے ہیں ان کو سندھ کا صدر بھی بنایا گیا ہے تو میں ان ملاقاتوں کو یقیناً اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ملاقاتیں جو ہیں یہ ایک الیکشن کی پیش بندی اور الیکشن کی مہمکہ آپ پیسے الیکشن کی کمپین سمجھتے ہیں تو پھر دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمن بھی کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کو جو سندھ میں فعل کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئے کے میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی اب منتشر جمعات ہے اس لیے کہ اس وقت نور لیگ پی ڈی ایم میں شامل نور لیگ اپنے پوائنٹ سکور کر رہی اپنی مومنٹ چلا رہی ہے مولانا فضل الرحمن تشریف لائے کر چل رہا ہے مجھے کہیں پی ڈی ایم نظر نہیں آ رہی کہ ایک جماعتی اتحاد کے طور پر یہ جماعتیں مولانا فضل الرحمن یا شواز شریف اقدامات کر رہے ہیں بلکہ یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے آپ دیکھیں ہر جماعت اپنے طور پر اکیلے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں ان میں سے اپنی مرضی کے سمرات سمیٹے جا سکیں جیسے آپ نے دیکھا فضل الرحمن آئے کہ وہ ایک زمانے میں پیپس پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی قربتیں رہی ہیں زرداری صاحب سے بھی ان کی قربتیں رہی ہیں لیکن اب یہ دوریاں قائم ہیں اور ہر جماعت اپنے تارگٹ فکس کر کے ہر جماعت نے اپنے حداف کا تائین کر لیا ہے اور اسی کی سمت میں وہ گامزن ہے اسی کے لیے کارکنوں کو بھی منتحرک کیا جا رہا ہے اور اسی کے لیے یہ سیاسی صف بندی ہو رہی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا تبدیلیاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں تبدیلیاں کیا متوقع ہو سکتی ہیں وہ آپوزیشن بھی ہو سکتی ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی ہو سکتی ہیں وہ پنجاب کابینہ میں بھی ہو سکتی ہیں وہ انتظامی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ آگے الیکشن کے حوالے سے چاہے وہ دوہزار تئیس میں ہوں چاہے وہ دوہزار چوبیس میں ہوں یا پچیس میں ہوں یا چھبیس میں ہوں جب بھی ہوں لیکن اس کے لیے ابھی سے ہوا بننا شروع ہو چکی ہے اس ہوا کے لیے جو نئی صف بندی ہے یہ کس کو مزید تقویت فرام کرے گی رانہ صاحب صحیح بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب آنے والے دنوں میں میجر تبدیلیاں آپ کس رہے ہیں حکمران جماعت میں یا اپوزیشن میں دونوں میں جی بالکل دونوں میں میں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنے خداف سامنے رکھ کے اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے کس کو ساتھ لے کر چلنا ہے کس کو ساتھ لے کر نہیں چلنا مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئندہ انتہابات کے سلسلے میں ہم اپنی کام کو جاری رکھیں اپنی کوششیں جاری رکھیں اپنے رابطیں جاری رکھیں لیکن اس کو پی ڈی ایم سے لہدہ کر دیں یہ بقیدہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس کو پی ڈی ایم سے لہدہ کر لیں پی ڈی ایم کے ساتھ احتجاج کی حد تک تو رہیں لیکن آئندہ جو سیاسی ہمارا سلسلہ ہوگا اور آئندہ جو سیاسی ہماری گیم ہوگی ہیں جو سیاسی الیکشن ہوں گے اس الیکشن میں ہم نے لہدہ لہدہ اپنے طور پر کرنا ہے اور اس کے لیے پسلم لیگ نون دون رہی ہے ایسے لوگوں کو ایسے گروپوں کو جسے ہم پریشر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گروپوں جو علاقے ہی جن کو احمیت حاصل ہو ان گروپوں کو ساتھ ملا کر ہم نے الیکشن کس نہ جیت رہے